پاکستانی کیسے وقت میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی مذبانی کر رہا ہے جب دنیا کو مشرق وستہ میں غزہ سے لبنان تک پھیلتی جنگ اور روس اور یکرین میں جاری جنگ کا سامنا ہے ایسے میں امپورٹنٹ کوئسشنز یہ ہیں کہ پاکستان اپنی امپورٹنٹ جیوگرافیکل پوزیشن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیسی پالیسیز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان برکس فورم میں ممبرشپ بھی چاہتا ہے مگر ایک سپرز کا کہنا ہے کہ ان فورمز پر ایکٹیو رول پلے کرنے اور ان فورمز سے بینفٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کے سیون بلین ڈالر لون کے پروگرام کے بعد پولیٹیکل سٹیبیلٹی اور سٹرونگ اکانومک ڈسیئنس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ اپنی فورن پولیسی میٹرز کو بہتر انداز میں چلانا ہوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اپنی جبرافیکل پوزیشن کی وجہ سے فریڈ اور ایکنومک کارپوریشن کے لیے ایک سینٹر پوائنٹ بن سکتا ہے لیکن پولیٹیکل اور سیکیورٹی ایشیوز پر کابو پائے بینا انٹرنیشنل اور علاقائی تعاون سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو سکتا ہے اس لیے پاکستان میں کئی اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف تو بہتر ہوتی ہوئی ایکنومک سیچویشن کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف لیڈرشپ کو جرتمندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے پاکستان خطے میں تعاون چاہتا ہے اور وزریعظم شہباز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب نرندر موڈی کو ایسی ایو کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی لیکن انڈیا کا پاکستان مخالف رویہ اور پاکستان کے لیے سیکیورٹی ایشیوز پیدا کرنا علاقائی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے ایکسپرز کے مطابق پاکستان کی ایس ای او اور برکس جیسی عالمی تنظیموں میں شرکت اس کا حق ہے اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو خطے میں ٹریڈ لنکس اور کوریڈورز قائم کرنے کی ضرورت ہے